یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو چی آج میں بناری ہوں شیزوان فرائیڈ رائز بہت جلدی بننے والے اور اس کے لیے جو ہم مسالہ یوز کریں گے وہ چنگز کا مسالہ شیزوان فرائیڈ رائز مسالہ تو اگر آپ کو اس کی ریسیپ انگلیش میں ریٹن چاہیے تو آپ کو میرے فیس بک پیج سے مل جائے گی فیس بک پیج کا لنک آپ کو رسکرپشن بکس میں مل جائے گا تو چلیے یہ بناتے ہیں شیزوان فرائیڈ رائز اور بتاتے ہیں ان کو بنانے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہم نے شیزوان فرائیڈ رائز کا ایک مسالے کا پیکٹ لینا ہے یہ آپ کو ہر جگہ بہت آسانی سے دستیاب ہیں اور بہت افورڈیبل پرائیس میں بھی اس کے لیوہ آپ کو سبزیں چاہیے ہوں گی اپنی من پسند گاجر، پیاز، کیبیج، بینز اور دو کپ ہم نے یہ لے لینی ہے تو اپنی مرضی سے جس طرح آپ چاہے ان کو کٹ لیں کیوبز میں کٹ لیں یا لمبی طرح کٹ لیں اور 600 گرام ہمیں بوئل رائز چاہیے ہوں گے لیفٹ اوور رائز ہوں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اسی کے ساتھ زیادہ مزے کی بنتے ہیں فرائیڈ رائز تو یہ میرے پاس لیفٹ اوور رائز تھے یہ میں نے لے لیے 600 گرام تو چلیئے یہ بناتے ہیں شیزوان فرائیڈ رائز ایک ڈاہی میں میں نے 3 ٹیبل سپون اویل ایڈ کیا تو سبزیاں اس میں ایڈ کریں اور 2 سے 3 منٹ کے لیے ان کو پکنے دیں تب تک یہ اچھے سے سوفٹ بھی ہو جائیں گی میں نے ان کو تھوڑا باری کٹا ہوا ہے تو ٹائم نہیں لگے گا ان کو سوفٹ ہونے میں آپ چاہیں تو آپ کی نما میں بھی کٹ سکتے ہیں اس کو ابھی سبزیاں سوفٹ ہو گئی اب آپ اس کے اندر چاوال ایڈ کریں اور سٹر فرائی کریں اور ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر ایک پیکٹ شیزوان فرائیڈ رائز مسالے کا ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر آپ کو اور ایکسٹر مسالہ یا نمک وغیرہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نمک بھی اسی کے اندر ایڈ ہوتا ہے تو اس کو پکنے دیں اور ایک سے دو منٹ کے لیے آپ اس کو مکس کریں اور سٹر فرائی کریں جی چاولوں کو میں نے بلکل اچھے سے مکس کر لیا ان کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا تو یہ شیزوان فرائیڈ رائز تیار ہیں تو ابھی آپ کو میں سرف کر کے ان کا فائنل لک دکھاتی ہوں جی یہ رہے شیزوان فرائیڈ رائز امید کرتی ہوں آپ کو رسیپی اچھی لگے گی ٹرائز روڑ کریں اور اپنا فیڈبیک دینا مت پھولیں اور آپ میری ویڈیو کو اپنے فیملی ویڈیو کے ساتھ شیئر کرنا مت پھولیں دعاوں میں اپنی یاد رکھیں اللہ حافظ